شیرینی فرم دلیت رہاں گبار سبا سرشاں جو دل سنا دلیت شیرینی خوبصورت اور حسین وادی گلگلت بلتستان کی علاقے ہنزہ میں نغموں اور موسیقی کے جنتار جب بچتی ہیں تو دل میں جیسے جلترنگ بچ اڑتی ہے اور اس بات کا سہرہ اقیلہ کے سر جاتا ہے جنہوں نے دو ہزار سولہ میں پہلے دپا میوزک سکول کا قیام کیا اس سکول کو بنانے کا جو مین مقصد ہے اس میں ہم اپنے گلگلت بلتستان اور کے پی کے جہاں پہ ہم رے رہے ہیں اس کا فوک میوزک جو ہے اس کو ہم ریوائب کر سکے اس کو زندہ کر سکے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ہمارے جو کلچر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہیریٹیج آپ کا لانگویج اور پھر میوزک جو ہے اس کے رچ ایلیمنٹس ہوتے ہیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا کلچر ہے اقیلہ واحد خاتون ہے جو میوزک سکول میں بچوں کو ماہر بنانے کیلئے سر توڑ کوشش کر رہی ہے اس سکول کے ذریعے دم توڑتی روایتی موسیقی کی دلکشی اور کشش پر قرار کے جستجون جاری ہے جبکہ ہنزہ اور اس کے آس پاس کے لڑکیاں اور خواتین موسیقی کے مختلف آلات کو بجانے کی ہنر سیکھ رہی ہے موسیقی ہم نے ایک انسیمبل بنائے ہے جس کا نام ہے گرگو انسیمبل گرگو انسیمبل میں 12 ممبرز ہیں جس میں میں بھی ممبر ہوں تو ہمارے گروپ میں اور پوری اس سکول میں موسیقی کلاس میں ہمارا کوئی جنڈر ڈسکرنیشن نہیں ہے تو ہم سارے بہن بھائی کی پیرا بیٹھتے ہیں اور اپنے کلچر کو اپنے کلچر جو میوزک ہے اس کو پروموٹ کرتے ہیں اس منپرد اور اچھوتی سکول کے خاص بات یہ بھی ہے کہ موسیقی کے تمام آلات سے اگاہی دی جا رہی ہے ان میں تبلہ، رباب، ہرمونیم، ڈول اور ستار نمائے ہیں عام طور پر یہاں سے چھ مام موسیقی کا مکمل ہنر سکایا جاتا ہے جس کے بعد اس میوزک سکول سے فارغ ہونے وارے لڑکیاں اور خواتین اس قابل ہو جاتی ہے کہ وہ ہر قسم کے آلات موسیقی کو برپور انداز میں بجا سکتی ہے اقیلہ کہتی ہے کہ قدامت پسند سوسائیٹی میں میوزک سکول کو چلانی میں دشواریہ تو آتی ہے لیکن ان رکاوٹوں کے باوجود ان کے قدم دگمگائے نہیں اگر میں وومن ایمپارمنٹ کی بات کرتی ہوں تو ہم خواتین کو خواتین اور مرد کو مرد نہیں دیکھنا چاہتے ہیں بلکہ ایک ہیومن بینگ، ایک انسانیت کے روپ میں دیکھنا چاہتے کہ انسان کے پریکٹیسز اور ہم انسان ہیں تو ہمارے پریکٹیسز، ہمارے اٹھنا بیٹھنا سارے چیزیں ایک ہیں لیکن ہم نے کلچر کے نام پہ یہ سارے باؤنڈریز بنائے ہیں کہ یہ مرد ہیں یہ عورت ہیں تو ہم اس کا ٹیرے سے نکل کے ایک ہی بن کے ہم سارے ان ایکٹیوٹیز کو ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں وادی خنزہ میں موسیقی کو ماضی قریب تک میں بھی کوئی خاص اہمیت حاصل نہیں دی لیکن باہم مند اقیلہ نے موسیقی اور گلکاری کی تربیت کا آغاز کر کے ان نابسندید کی سوچ کو شکست دی ہے کیمرہ ٹیم کی ہمراہ شہزاد نوید، ہنزہ گلگل، بلتستان موسیقی